وائس میسیج میں اپنی ہی بھیجی گئی آواز کو سنتے وقت آپ کی طبیعت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے تو ویڈیو ہے آپ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں بول چال اور مجھے کہتے ہیں عدیل شاہد بسم اللہ الرحمن الرحیم بول چال کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا نہیں کیا تو آپ بھی انہی ستر فیصد لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو فوراں سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اچھا جی مجھے بہت سارے لوگ عمومی طور پر یہ کہتے ہیں جب میں ان کو وائس میسیج کرتا ہوں کہ سر آپ کیا ہر وقت اپنی جیب میں مائکروفون لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں تو میں اس سوال کے جواب میں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا ہوں اور وہ ہے نہیں میرے پاس ہر وقت مائکروفون نہیں موجود ہوتا تو سر آپ کی آواز اتنی اچھی وائس میسیج میں بھی کیسے آ جاتی ہے تو جناب کچھ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں کچھ ٹپس ہیں کسی کو بھی کسی بھی میسیجر کے ذریعے آپ نے اگر وائس میسیج کرنا ہے اور چاہتے ہیں کہ سامنے میں جو سننے والا شخص ہے وہ سنتا چلا جائے اور اگر آپ کو بھی سننا پڑ جائے اپنی بھیجی ہوئی آواز یا آپ نے بھیجے گئے وائس میسیج کو تو آپ کی طبیعت پر نہ گرا نہ گزرے چھوٹی سی ٹپس ہیں اس کو آپ اپنی عام زندگی میں بھی اپنا سکتے ہیں اور اس سے بہت سارا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے چلیں جی ہم ایک کوئی بھی میسیجر ایپ لے لیتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے چلیں جی ہم ایک ایپ کو دیکھتے ہیں اور میں نے یہاں پر وائس ایپ کو آن کر لیا ہے اگر آپ کو اوپر والے کیمرے میں یا سکرین پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ دیکھئے گا عمومی طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ بالکل اپنے فیس کے اس طرح سے سامنے کر کے وائس میسیج ریکارڈ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو لیئرز نظر آ رہی ہیں وہ لیئرز بھی بالکل اسی طرح سے بہت زیادہ بلاسٹ اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے اور دوسرا میرے موں سے جو بھی ایئر نکل رہا ہے جو بھی پھک پھک کی آواز ہے وہ ساری کی ساری اس میں ریکارڈ ہو رہی ہوگی اور جو سننے والا ہے وہ بچارہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا میسیج صحیح سے نہیں سن سکے گا اس کی بڑی آسان سی ٹپ ہے ہمیشہ جب بھی آپ نے وائس میسیج کرنا ہے تھوڑا سا اس کو اس طرح سے اس زاویے پر رکھیں تھوڑا سا آپ اس کو ڈسٹنس پر رکھیں کہ آپ کتنا لاؤڈ بول رہے ہیں آپ کے اس لاؤڈنس بولنے کے اوپر بھی منحصر ہے آپ کی جو موہ سے نکلنے والی ایئر ہے وہ ساری کی ساری یہاں سے پمپ ہو جائے گی اور بڑی نفاست کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا میسیج ریکارڈ ہوگا ہم دیکھ لیتے ہیں جی جی اسلام علیکم میں ہوں عدیل شاہد اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو مختلف لیئرز بھی بنتی ہوئی دکھائی دیں گی میرا یہ طریقہ ہوتا ہے میرا یہ طریقہ اکار ہوتا ہے کسی کو بھی وائس میسیج کرنے کا تو اگلا بندہ جو بھی سن رہا ہوتا ہے اس کو بہت اچھی کالیٹی جا رہی ہوتی ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ مائکروفون استعمال کر کے کیا وائس میسیج جو ہے وہ کر رہے ہیں تو جناب آج کی یہ ٹپ چھوٹی سی ٹپ لیکن بہت کارامر ٹپ آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور نیچے کومنٹ کر کے بتائیں اور کیا کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جناب ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے ستر فیصد ایسے لوگ ہیں جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کہیں آپ بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہے انشاءاللہ جی کسی اور ویڈیو میں ہو گیا آپسی ملاقات اپنا رکھیں گے دھیر سارا خیال اللہ حافظ